ہلو دوستو میں ہوں شاہربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیجنڈ شو آج ہم بات کریں گے بھارت کی مشہور بیڈمنٹن کوئن مینہ شاہ کی اندوستان کی وومن بیڈمنٹن کی ہسٹری میں تین شاندار کھلاڑی جنہوں نے لگا تار سات بار نیشنل سنگلز ٹائٹل جیتنے کا گورو حاصل کیا ان میں سے پہلی مینہ شاہ تھی جنہوں نے 1969 سے 1965 کے بیچ لگا تار سات بار نیشنل کراؤن اپنے نام کیا دوسری ہے مدھومیتہ گو سوامی بشٹ جنہوں نے 1984 سے 1990 کے بیچ لگا تار سات بار میڈل اپنے نام کیا اور تیسری ہے اپرنا پوپٹ جنہوں نے 1997 سے 2005 کے بیچ لگا تار نو بار خطاب جتنے میں کامیاب رہی ان کے علاوہ بہت ساری محلہ ویڈمنٹن کھلاڑیوں نے دیش لیدیش میں بھارت کا نام روشن کیا ان کا شرچہ ہم پھر کسی ویڈیو میں کریں گے آج 31 جنوری کو مینہ شاہ کی برچ انیورسری ہے اس لیے آج بات ہوگی مینہ شاہ کی دوستو مینہ شاہ کا جنم ایسے دور میں ہوا وہ بھی اتر پردیش کے پروانچل علاقے میں جہاں لڑکیوں کا پڑھنا لکھنا خاص کر باہر جانا پاپ سمجھا جاتا تھا مینہ شاہ کا جنم 31 جنوری 1937 میں آج سے ٹھیک 87 سال پہلے اتر پردیش کے بلرام پرزیلا گونڈا میں ہوا ویسے بلرام پر 25 مئی 1997 کو ایک زلہ بنا دیا گیا خیر مینہ شاہ ایک مسلم باپ جن کا نام اخبال احمد شاہ اور ماں مہاراشتریان برہمن سشی لیکھا کی اکلوتی اولاد تھیں مینہ شاہ کے بچپن کے دس سال بلرام پر میں ہی بھی تھی اس کے بعد ان کے فادر کا ٹرانسفر لکھنو میں ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ انیس سیتالیس میں لکھنو آگئے اور انہیں عیسائی مشنریز کے دوارہ چلائے جارے اسکول میں دافل کرائے گیا اور یہیں سے بیڈمنٹن کی بلندیوں کو چھونے کا سفر شروع ہوتا ہے مینہ شاہ ایک اخبار کو دیئے انٹرویو میں کہتی ہیں ان دنوں لکھنو کھیلوں کے معاملے میں پچھڑا علاقہ مانا جاتا تھا بیڈمنٹن ہی ایک ایسا کھیل تھا جہاں ان کا ایک قلب تھا جس میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے ان کے ماں باپ خیلوں کے بہت شوقین تھے مینہ شاہ کی پڑھائی کی بات کریں تو انٹر میڈیٹ کے بعد امیرکی مشنری کے ذریعے چلائے جارے انسٹیوٹ ایزا بیلا تھوبرن کالیج سے کشٹری انگلیش اور سائیکولوجی سبجیکٹ کے ساتھ گریجویشن پوری کی اور لکھنو انگل سٹی سے سائیکولوجی میں ہی پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی مینہ شاہ کا پہلا مقابلہ پندرہ سال کی عمر میں ایک ٹورنمنٹ میں ہوا اور ان کی ٹورنمنٹ میں پہلے جیت انیس سو تیرپن میں محس سولہ سال کی عمر میں حاصل ہو گئی تھی مینہ شاہ اپنی قابلیت کی بدولت اسٹیٹ لیبل کی کھلاری کے طور پر چن لے گئیں اس کے جسٹ بعد ہی نیشنل لیبل کی کھلاری بن گئیں ان کے کھیل کیریئر کے دوران انہیں کبھی بھی انفٹ کھلاری نہیں مانا گیا حالانکہ ان کا شریر کافی بھاری بھرکم تھا کہتے ہیں کہ بیڈمنٹن میں لکھنو کی پہچان مینہ شاہ کے پہلے نہیں تھی ٹورنمنٹ تو کئی ہوتے تھے لیکن کوئی ایسا کھلاری نہیں تھا جو نیشنل یا انٹرنیشنل لیبل پر اپنی چمک بخیر سکتا سال 1969 میں جب وہ نیشنل چیمپئن بنی تو یہ اچیومنٹ حاصل کرنے والی وہ لکھنو ہی نہیں بلکہ اتر پردیش کی پہلی کھلاری تھی انہوں نے ایک دو بار نہیں بلکہ لگاتار سات بار سینئر نیشنل بیڈمنٹن چیمپئنشپ پر اپنا دب دبا بنایا یہ بھی ایک نیشنل ریکارڈ ہے تین بار ویمن ڈبلز اور دو بار مکس ڈبلز کا خطاب جتنے والی شٹلر نے انٹرنیشنل لیبل پر اپنی چمک بخیری بیڈمنٹن کے کھیل میں کافی ہاگڑڑ اور فورتی کی ضرورت ہوتی ہے امید یہ کی جاتی ہے کہ کھلاری دبلہ پتلا ہو یا کم سے کم بہت موٹا نہ ہو لیکن مینہ شاہ اس تھیوری کے بلکل اُلٹ تھی ان کا شریر کافی بھاری بھرکم تھا لیکن ان کی چشتی اور فورتی حیرت انگیز تھی وہ ایک جگہ پر کھڑے کھڑے اپنے مقابل کھلاری کو تگنی کا ناچ نچا دیتی تھی اسی سے جڑا ایک قصہ تھائلینڈ کا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہوا یوں کہ اس زمانے کے مشہور بیڈمنٹن کھلاری نندو ناٹکر ان کے کھیل کے بہت قائل تھے مینہ شاہ اور نندو ناٹکر 1963 میں تھائلینڈ کے ایک ٹورنمنٹ میں مکس ڈبلز کا فائنل میچ کھیلنے اُترے تھائلینڈ کے اس وقت کے راجہ بھومی بول بیڈمنٹن کے بہت شوقین تھے انہوں نے جب بھاری بھرکم مینہ کو دیکھا تو دنگ رہ گئے کہ ایسی ڈیر ڈال کی لڑکی اتنے ہائی لیول ٹورنمنٹ کے فائنل میں کیسے پہنچ سکتی ہے اس سے زیادہ حیرت انہیں تب ہوئی جب دیکھتے ہی دیکھتے نندو اور مینہ نے تھائلینڈ کی بیسٹ جوڑی کو دھل چٹا دی ایک اور قصہ پونے کا سناتا ہوں تب تک آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ بیڈمنٹن میں آپ کا فیوریٹ کھلاری کون ہے ایک قصہ مینہ شاہ کے شاہ سر نیم سے جڑا ہے ہوا یوں کہ مینہ ایک ٹورنمنٹ میں حصہ لینے کے لیے کونے آئی ہوئی تھی خیل شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ان کے مقابلے میں جو کھلاری تھی جن کا نام لیلہ وطی بال تھا انہیں ان کے کوچ مراتھی گے مراتھی میں گیم کی اسٹریٹ کی سمجھانے لگی انہیں لگا ہوگا کہ مینہ شاہ کو مراتھی نہیں آتی ہے ایک تو اتر پردیش کی کھلاری دوسرے شاہ سر نیم لیکن انہیں کیا پتا کہ مینہ کی ماں مہاراشٹرین تھی ان کا ننیحال مہاراشٹ میں تھا انہیں اچھی خاصی مراتھی آتی تھی پن ملا مائی تھی نائی مراتھی ظاہر سی بات ہے سامنے والی کھلاری کی ساری رنگنیتی جان لینے کے بعد مینہ شاہ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا مینہ شاہ نے پورے بھارت اور خاص کر لکناؤو اتر پردیش کی لڑکیوں کو بیڈ منٹن کھلنے کے لیے موٹیویٹ کیا لکناؤو اور آس پاس کے علاقوں میں بیڈ منٹن کا آج جو ماحول ہے اس کی بنیاد مینہ شاہ نے ہی رکھی تھی کیٹی سنبابو اسٹیڈیم لکناؤو کا بیڈ منٹن ہال بنوانے کی بات انہوں نے اس وقت کے اتر پردیش کے چیف منسٹر چندر بھانو گپتہ سے کی تھی بیڈ منٹن میں ان کے کنٹریبیوشن کے لیے پدمشری، ارجن اوارڈ اور راج کے سب سے بڑے کھیل پرشکار سے نواز آ گیا مینہ شاہ نے شادی نہیں کی تھی کبھی شورت کی بلندیوں پر اپنے قدم جمانے والی دیش بیدیش کی دھرتی پر ترنگے کی شان بڑھانے والی مینہ شاہ کئی سالوں سے بستر پر رمنام زندگی جی رہی تھی 25 فروری 2015 کو بلین سٹروک کی وجہ سے انہیں سہارا سفتال لکناؤو میں بھرکی کرائے گیا جہاں کوئی ان کا حال چال لینے بھی نہیں آتا تھا بلاخر 10 مارچ 2015 کو سبح 9 بجے بیڈ منٹن کے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا جہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور لیزنڈری شخصیت کے ساتھ اپنے کے لیے گل بائی